سکول کے تین طالب علم لڑکوں نے سکول کے چوکیدار کو کچھ روپے پیسے دیے اور کہا کہ چھٹی کے وقت کسی ایک لڑکی کو کسی بھی طرح اندر ہی روک لینا لالچی چوکیدار نے پیسے لیے اور جو ہی چھٹی ہوئی تو اس نے ایک لڑکی کو گیٹ کے پاس ہی بھٹا دیا باہر جب اس لڑکی کا والد اسے لینے آیا تو چوکیدار نے کہہ دیا کہ آپ کی بچی تو جا چکی ہے جب والد چلا گیا تو چوکیدار نے اسے کہا کہ آپ کے ابو آ جائیں گے تم ٹینشن نہ لو اور اندر کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤ جب کوئی آئے گا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا لڑکی پریشانی کے عالم میں کلاس میں جا کر انتظار کرنے لگی تو چپکے سے چوکیدار نے کمرے کا دروازہ لوک کر دیا پھر وہ حوث کے پجاری تینوں لڑکے آ گئے پہلے ایک نے جا کر زبردستی زیادتی کی پھر دوسرے نے بھی کی لیکن جب تیسرا لڑکا اس کمسن لڑکی سے اپنی پیاز بجانے اندر داخل ہوا تو آگے اس بچی کو دیکھ کر اس کی سانسے رک گئی اور پتر کی طرح ساکت ہو گیا جانتے ہو کیوں کیونکہ آگے وہ لڑکی اس لڑکے کی بہن تھی لوگوں کی بہن بیٹیوں کو داغدار کرنے والوں سنو ایک نہ ایک دن تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا کیونکہ یہ ایک کرز ہے جو چکانا ہی پڑتا ہے بقول امام شافی رحمت اللہ علیہ